چھڑی چیز سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے اور سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کہا صحابہ نے ایسا کبھی نہیں کیا لہذا یہ غلط ہے نہیں خوران تو پڑھے نا خوران کا غلط استعمال لی اگر اس کا یہ صحیح استعمال ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے ہیں سورہ مریم پڑھا کرو ولادت میں آسانی کے لیے اور سورہ یوسف پڑھا کرو تاکہ خوبصورت بچے پاؤ آپ نے کبھی نہیں کہا یہ غلط فہمیں یہ سب غلط بات ہیں ایسی طرح نارمل ڈیلیوری کے لیے سورہ زلزال پڑھنا ملے اب لوجیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک ایسا ہوتا سورہ زلزال ایک زلزلے کے بارے میں اور آپ نارمل ڈیلیوری کی بات کرے ساتھ ہیں یہ میں نے نیٹ پہ دیکھا ہوں لوگ ڈالے ہوئے سورہ زلزال پڑھنے سے نارمل ڈیلیوری میں نے کہا یہ تو ایسا ہے کہ ڈیلیوری ہو جانا بولکے سمجھ میں آرہا پھر سورہ زلزال زلزلہ لیکن نارمل کے لیے تو نام بھی زوٹ نہیں کر رہا سورہ کو لیکن ایسا لوگوں نے ڈالا ہے اس طرح کس نے کہا سورہ انشقاق کی پہلی چائر آیتیں پڑھنے سے ڈیلیوری نارمل ہوتی ہے ڈیلیوری کے نارمل ہونے کے لیے ڈیلیوری میں آسانی ہونے کے لیے دعائیں آپ کر سکتے رہیں کوئی خورانی آیت یا کوئی دعا ایسی خاص ثابت نہیں ہے یہ وضاحت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آئیے نوہ پنٹ نفاس والی عورت ڈیلیوری میں آسانی ہونے کے لیے